بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایپ سیکس اون لائن سپورٹ پروگرام میں خوش شامدی جماعت ہے دوم پیارے بچوں ہماری کتاب کا نام ہے نور اسلام صفحہ نمبر 49 باپ 5 اور ہمارا آج کا سبق ہے دوسروں کی مدد ذرائع ہیں درسی کتاب کمپیوٹر موبائل اور لیپ ٹاپ پیارے بچوں سب سے پہلے ہم جانیں گے سبق کا تعرف اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اچھا سلوک کرنے اور ان کے کام آنے والوں کو پسند کرتا ہے ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے دن رات مینت کریں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں آپس میں مل جل کر رہیں اور قومی ترقی کے کاموں میں برچڑ کا حصہ لیں پیارے بچوں آج کی اچھی بات آج کی اچھی بات ہے دوسروں کی مدد کریں پیارے بچوں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد فرمایا کرتے تھے کبھی کسی سوالی کو دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا خود بھوکے رہ کر بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے بے سہارا لوگوں کی ہمیشہ مدد فرماتے پیارے بچوں ہمیں بھی ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہئے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہئے اب جانیں گے سبق کے تدریسی مقاصد پیارے بچوں سبق کے تدریسی مقاصد ہیں روز مرہ زندگی میں دوسروں کی مدد کرنے کی طرف رغبت ہو سکے دوسروں کی مدد کرنے کے مختلف طریقوں سے واقفیت حاصل کر سکے اسی کے ساتھ ہم جانیں گے میارے کامیابی سوالات کے جوابات اچھی طرح سمجھ کر دینا پیارے بچوں اب سابقہ واقفیت کا جائزہ لیتے ہوئے میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گی سوال نمبر ایک دوسروں کی مدد کرنا کیسا عمل ہے پیارے بچوں سوچیں اور بتائیں کہ دوسروں کی مدد کرنا کیسا عمل ہے جی ہاں دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھا عمل ہے سوال نمبر دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا جی ہاں سوچیں اور بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا جی ہاں بچوں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا کیا کبھی آپ نے کسی کی مدد کی سوچیں اور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی جی ہاں آپ نے بہت سے ذریقوں سے دوسروں کی مدد کی ہوگی گھر میں اپنی امی کی کاموں میں مدد کی ہوگی اگر وہ بزار گئی ہیں سودہ صلی اللہ ان کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اٹھا کر آپ نے ان کی مدد کی ہوگی کسی بزرگ کو بوڑے کو راستہ دکھاتے اس کی مدد کی ہوگی تو اس طرح ہمیں دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہئے اب چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف پیارے بچوں ہمارا آج کا عنوان ہے دوسروں کی مدد کرنا پیارے بچوں ہمیں ہمیشہ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنی چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں سے اچھا سلوک کرتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد فرماتے تھے پیارے بچوں ہمارا آج کا عنوان ہے دوسروں کی مدد اب ہم اپنے سبق کی بقیدہ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے اپنے اضافی کپڑے اور جوتے کسی ضرورت مند کو دینا کسی غریب کی مدد کرنا مسافر یا بھوکے شخص کو کھانا کھلانا اپنے ساتھیوں کو ان کی ضرورت کی کوئی چیز دینا بڑی نیکی ہے اللہ نیکیوں کا بدلہ ضرور دیتا ہے پیارے بچوں ہم بہت سے طریقوں سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر اضافی کپڑے ہیں تو وہ دوسروں کو دے کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کسی غریب کو کسی مسافر کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کوئی ضرورت کی چیز دے کر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالی اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے دوسروں کی مدد کرنا اور اپنی چیزیں دوسروں کو استعمال کے لیے دینا اپنی کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے دینا اپنے کھلونوں سے دوسرے بچوں کو کھیلنے دینا اچھی بات ہے اس سے آپس میں پیار بڑھتا ہے پیارے بچوں اب ہم چلتے ہیں سبق کے آدھے کی طرف تو آج ہم نے سبق پڑھنے کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس کس طریقے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں کسی ضرورت من کی ضرورت پوری کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ کسی بوکے کو کھانا کھلا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں پیارے بچوں اس سبق پر ہم نے سیکھا کہ کسی بیمار کی آیادت کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں اور ثواب بھی آصل کر سکتے ہیں کسی دوست یا ساتھی کی مدد کر کے بھی ہم اللہ تعالی کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی کو خوش کر سکتے ہیں پیارے بچوں گھر کا کام ایک فرست بنائیں کہ ہم کیا کیا چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں درسی کتاب صفحہ نمبر چالیس میں دیئے گئے کیا کیا چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹی اور اس سے اللہ تعالی بانٹنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور ہمیں چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنی چاہیے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا کام اختتام کو پہنچا شکریہ خدا حافظ